اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دے دوں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں تو میرے حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ پھر سنو الاشراط باللہ وحقوق والدین وجلس وکان متقع علا وقول الزور وشہادت الزور میرے حضور نے فرمایا الاشراط باللہ یعنی جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں سے ایک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کیا جائے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے کسی اور کو سجا کیا جائے ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے there is no more but Allah یعنی نہیں کوئی معبود سوائے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا جو سب سے بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہوں میں ان میں سب سے بڑا ایک گناہ کیا الاشراط باللہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کی عبادت میں شریک تھارانا دوسرا فرمایا کسی انسان کو ناہر قتل کرنا اور تسری چیز فرمایے اللہ کے والدین کی نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے یہ بغیر توبہ کے معافی نہیں ہوتے ان میں سے تسرا گناہ کیا ہے والدین کی نافرمانی کرنا میرے بھائی تو میں اور آپ دیکھیں کہ والدین کا مقام کیا ہے اگر ہم والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب بندہ جنت میں جائے گا تو ایک سال کی مسافت پر ہوگا یعنی جب ہم لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو جنت سے ایک سال کی دوری پر ہوں گے اور جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی کتنی دوری پہ ہوں گے ایک سال کی دوری پہ ہوں گے اور جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی لیکن میرے حضور نے فرمایا چار اشخاص ایسے ہیں جن کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی جن کو جنت میں جانا تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو ایک سال کی مسافت سے آنی شروع ہو جائے گی لیکن جو چار شخص ہیں ان کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی وہ چار شخص کون ہیں جن کے بارے میں میرے حضور نے فرمایا فرمایا پہلا وہ شخص قاتل رحم یعنی رشتے کو توڑنے والا یعنی بات بات پہ لڑائی کبھی اس سے لڑائی کبھی اس سے لڑائی تو یہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا اللہ کی رسول نے فرمایا لا يدخل الجنت قاتل جو رشتے کو توڑتا ہے قاتل رحم ہے وہ ہرگز بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا بلکہ ہمیں حکم کیا دیا سلمان قطع یعنی اگر کوئی تم سے تعلق توڑتا ہے تو تم اس کے ساتھ تعلق جوڑ لوں کوئی رشتے داری ختم کرتا ہے تو تم اس کے ساتھ رشتے داری مضبوط کرو کوئی اگر تمہیں محروم کرتا حضور فرماتے ہیں کہ تم تحفہ دیا کرو ایک دوسرے کو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے تو میرے بھائی ذرا اپنے اندر غور کریں چھاکیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوگے ہم سوچتے ہیں کہ ہم جنت میں یوں ہی چلے جائیں گے ہم سوچتے ہیں نا کہ جنت میں ہم یوں ہی چلے جائیں میرے بھائی ہم جنت میں اتنی آسانی سے نہیں چلے جائیں آپ پچھلوں کے کہانی کو پڑھ لیں کتنے انبیاء کرام علیہ السلام کو سر سے لے کر پاؤں تک چیر دیا گیا ہے کتنے صحابہ کو ان راہوں کا مسافر بننا پڑھ رہا ہے جن پہ پتھر برس رہے ہیں کبھی نیزہ مارا جا رہا ہے کبھی تیر برس رہے ہیں یوں ہی جنت نہیں مل جاتی ہے امام حسین نے کربلا کے میدان میں بول دیا بیغام دے دیا کہ تم سمجھ رہے ہو کہ جنت اتنی آسانی سے مل جائے گی تم فجر کے وقت بستر پہ لیٹے رہو گے جنت مل جائے گی ہم نے تو کربلا کے میدان میں اپنے پورے اہل و عیال کو خربان کر دیا دین کے لئے اور تم سمجھ رہے ہو جنت آسان ہے کھیل تماشا ہے اللہ فرماتا ہے تم اتنی آسانی سے جنت میں نہیں جاؤ گی میرے بھائی ذرا غور کریں آخرت کی بھی فکر کریں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دنیا نہ کمائیں دنیا بھی کمائیں لیکن آخرت پہ اپنی نظر رکھیں اللہ کے لئے بھی کچھ حفظ نکالیں ذکر کریں تنہائی میں اپنے مالک کو بیٹھ کے یاد کریں اپنے حبیب پہ درود تو بھیجیں اس حبیب کے اتنے احسانات ہی جتنے ہمارے بدن کے اوپر بال نہیں اللہ کے رسول کی اتنے احسانات ہیں آج میں اور آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی نمازوں سے جنت میں چلے جائیں گے بلکہ اللہ کے رسول کا ایک سہارا ہے کہ انہی کے صدقے میں ہماری بخش ہوگی تو فرمایا پہلا وہ شخص جس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی وہ کون شخص ہے قاطع رحم ہے رشتے کو توڑنے والا دوسرا وہ شخص ہے جو اپنے کپڑے کو اپنے اعظار کو تخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے یعنی یہ تخنہ ہوتا ہے نیچے جس وہ ہم وضو میں دھوتے ہیں اس کو ہم حلقے میں لیے ہوتے ہیں آج تو فیشن چل گیا کہ پینٹ تخنوں سے اوپر ہو گیا لیکن آج سے قبل آپ پیچھے جائیں تو پینٹ زمین کو بہار رہا تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو اعظار تخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے تکبر کی وجہ سے وہ بھی جنت کی خوشبو سے محروم ہو جائے گا تسرا وہ شخص ہوگا جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو اور چوتھا وہ شخص ہوگا یعنی بختان لگانے والا ایک دوسرے پہ الزام لگانے والا تو یہ چار شخص ایسے ہیں اور کی ان کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی ہم سکتے noisy